اوم شی گریش آئے نمارہ درہے دوستو آپ سبھی کا میری چنم بتکتہ ایس لو جن میں سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تین ایسے لکشن آپ کو بتانے والے ہیں جس سے کہ آپ کافی حد تک انمان لگا سکتے ہیں کیا آپ نے ایک لڑکے کو کنسیف کیا ہے یا پھر لڑکی کو دوستو کوئی بھی لکشن دیکھیں ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتا ہے یہ موسلی گروتی محلاؤں میں بلکل صحیح پائے جاتے ہیں اگر یہ تین ایسے لکشن آپ کے اندر میچ کرتے ہیں تو آپ کافی حد تک 99% تک انمان لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک بیوی بوئی کو کنسیف کیا ہے دوستو ویڈیو بنانے کا یہ مقصد بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ لڑکا لڑکی میں بھید بھاو کریں یا اس چیز کو ہمارا چینل بڑھاوہ دینا چاہتا ہے دوستو یہ صرف آپ کی اس سکتہ کو کم کرنے کے لئے بنائی گئی ویڈیو ہے تو اسی کو دھیال میں رکھ کر ویڈیو کو دیکھا کریں چلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیز سسکرائب جرور کر لیں بگر نمیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے میرے آنے والی سبھی لیٹس ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہوچ سکے دوستو سب سے پہلا لکشن ہے اس لکشن کو آپ کو فرسٹ یا سیکنڈ منت میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہی گروتی مہلا کو پتہ لگتا ہے اپنی پریگننسی کا اور اس کے بعد سے ہی آپ کو بہت زیادہ وومٹنگ ہونے لگتی ہے سبھے جگتے ہی اگر آپ کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ویکنیس فیل ہوتی ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے یعنی آپ جب سبھے جگتے ہیں تو آپ کو پیٹ اپنا کافی خالی خالی لگتا ہے آپ کو چکر آتے ہیں یعنی آنکھوں کے نیچے آپ کو اندھیرہ سا اچھا جاتا ہے جب سبھے جگتے ہیں تو یہ لکشن موسلی گروتی مہلاوں میں بی بی بوئی کے ٹائم پر دیکھا جاتا ہے مجھے بھی اپنی پریگننسی میں 3 مون تک اس طرح کی پرابلم زیادہ رہتی تھی دوسرے لکشن کی بات کر رہے تھے دوسرے چوتھے پانچوے مہینے میں دیکھئے گروتی مہلا کو اپنے بچے کی مومنٹ فیل ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو اپنے بچے کی جو مومنٹ ہے تین ساڑھے تین مہینے میں ہی مومنٹ فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسا ہمارے بڑے بزرگ مانتے ہیں کہ آپ نے ایک لڑکی کو کنسیف کیا ہے وہی پر اگر گروتی مہلا کو دیری سے یعنی چوتھے پانچوے یا چھٹے مہینے میں اپنے بچے کی مومنٹ فیل ہوتی ہے اور بہت کم فیل ہوتی ہے سٹارٹنگ میں تو یہ سائن دیکھے لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے اور میری پیگننسی میں بھی یہ لکشن ملکل صحیح میچ کر رہا تھا تیسے لکشن کی بات کر رہے تھا دوستو وہ ہے گروتی مہلا کا فیس اگر تھرڈ منت کے بعد اگر آپ کا چہرہ بہت زیادہ مرجھایا وہ رہتا ہے چہرے پر کوئی بھی رونک نہیں ہے آپ بہت زیادہ اپنی فیس کی کیر کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا چہرہ بہت زیادہ ڈل مرجھایا ہوا لگتا ہے تو یہ سائن دیکھے لڑکا ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کا چہرہ بہت زیادہ گلو کر رہا ہے آپ کے چہرے پر چمک آ گئی ہے آپ کا چہرہ پہلے سے آپ کو زیادہ سندر دکھائی دیتا ہے تو اس لکشن دیکھیں ہنڈر پسنٹ نہیں ہوتا ہے یہ گروتی محلا کے ہارمونز کے اوپر ڈپین کرتا ہے تو آپ ان لکشنوں سے ایک انمال لگا سکتے ہیں ہنڈر پسنٹ شور نہیں ہو سکتے تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر جروع کریں آپ سبھی کو اوم شیگنیشہ